جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی کمر پر تھپکی اور حوصلہ نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتے ہیں بانو کلسیہ کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا یہی فرق ہے پسند اور محبت میں پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں یاد رکھیں کوئی آپ سے محبت کرتا ہے توجہ دیتا ہے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا بیوی اپنے شوہر سے اس وقت لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا بھی چھوڑ دیتی ہے غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے سمجھدار وہی ہے جو جلدی سے اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دے نا جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑھنا گوارہ نہیں کرتا مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہو تو وہ کر ہی لیتا ہے بس اس کی اپنی مرضی اور رضا ہونی چاہیے وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے اشواق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے اگر محبت نہ ملے تو سبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف چپار اور قہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا آج بھی وہ آپ کے قریب ہے وہ آپ کی دعا سنتا ہے جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اوپر نیند تاری کرتا ہے کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد نیند کیوں آتی ہے جس مقام پر تم اللہ سے شکوا کرتے ہو وہ مقام در اثر صبر اور شکر کا ہوتا ہے زندگی میں کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو مضبوط بنو لیکن بتتمیز نہیں مہربان بنو لیکن کمزور نہیں جررت من بنو لیکن خاموش نہیں فخر کرو لیکن تقبر نہیں زندگی کی کتاب کے سب اوراک ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں راہتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے ہر رات اسے بھول جانے کا اہد کر کے سوتی ہوں لیکن صبح اٹھتے ہی دل میں اس کے لیے محبت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے جو مرد اصلی خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا بس پاگل بناتا ہے کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مردبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے بھی روتے ہیں صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسار نہیں سکتے شریک حیات کا نیک صیرت دیندار بابردہ حیادار ہونا لازمی ہے ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑے خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضکی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی کزار دیتے ہیں لڑائی چھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں باہت ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے یہی دوستی ہے دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے وہ بیوی کی خاون سے اور خاون کی بیوی سے محبت ہے محبت کا نکاح نامے سے تعلق نہیں پر کبھی کبھی نکاح نامے پہ کسی کے سائن ہوتے ہی کسی کی محبت کو طلاق ہو جاتی ہے اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ وہ سر پر چڑھ جائے گی تو اس بات کا شکوا بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے اگر شوہر قدر نہ کریں تو تین چیزیں اس سے چھپا لو آپ کا عاشق ہو جائے گا نمبر ایک اپنی شکایات نمبر دو اپنی محبت اور نمبر تین اپنی اناگو اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو محبت دو بھروسہ دو اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بھی وفائی نہیں کرے گی